اسلام علیکم دوستو میں ہوں فرید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فاغ ماسٹر یوٹیوب چینل دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ بانٹنے کی تفیق عطا فرمائے ابھی تل ہی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں اپنا زلہ جھنگ میں جو ہے وہاں کے ایک ایمٹی اے صاحب نے جو ہے وہ سینیٹائزر وارگ تھو گیٹ چنیا ہے ایک لاکھ اور بیس ہزار پس کا خرچہ آیا ہے اسے وہ سینیٹائز کرتے ہیں لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے بہت اچھا اقدام ہے لیکن میں اگر آپ کی معلوماتیں اضافہ کرتا چلوں تو میرے نولیج کے مطابق اگر آپ اسے چھوٹے پر مانے پر صرف اپنی ضرورت کے تحت بنانا چاہیں تو بہت جل اور بہت کم پیسوں میں تقریبا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دس ہزار روپے آپ خرچہ کر کے اور اسے بہ آسان ہی بنا سکتے ہیں اس میں اس کے ایسا راکٹ سائنس کیا ہے بس آپ یہ سمجھ جائیں آپ کو پتہ لگا جائے گا کہ اس کا کیا کام ہے اور اس کا کیا خرچہ ہے جیسے ہم ہاتھ والا شاور استعمال کرتے ہیں یہ جو ہی ڈریسر کے پاس جو باربر جو ہوتے ہیں باربر شاور ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے پنچ کرتے ہیں تو وہ اپنا سپری آگے پانی کا جو شاور ہے وہ اسے سپری ہوتی ہے اب اس کے آگے جو نوزل لگی ہے اسے آپ جتنا ٹائٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ اس کا ڈروپ لیٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے اس کی پھوار جو ہے وہ اتنی زیادہ باریگ ہوتی جاتی ہے اب بس یہ ہی راکٹ سائنس ہے یہ بازار سے جو ہے نا ریڈیو میٹ نوزلیں مل جاتی ہیں ان کو آپ پائپ کے ساتھ جھوڑیں اور اس کے لیے اچھا ایک پاور فل جو ہے نا پمپ چاہیے جو کہ پانی کو آگے سپیڈ کے ساتھ تھو کر سکے اور اس کی صرف تھو میں ہی پانی کی میں اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ جو نوزلیں بازار سے ملتی ہیں اس سے وہ بریگ تھوار بنتی ہے اور اس کے ذریعے سپری ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پانی میں آپ نے سینیٹائزر ڈالنا ہے سینیٹائزر سوت رانگ ہیں یار بہت فارمول ہیں ان کے ڈسکریپشن میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا اور آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو اور یہ جو نوزل ہیں یہ آپ کو آن لائن جو شاپس ہیں نا ان سے آپ کو بڑی ہی آسانی سے یہ آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں ابھی آج کل تو شاپس بند ہیں ڈیلیوری اس کی نہیں مل رہی ہوگی لیکن اگر آپ ذرا سی کوشش کریں ان آن لائن والوں سے رابطہ کریں تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے ابھی آج کل بس ٹرافک بند ہیں اس لیے نہیں ملو تو وہ اس کا جو پمپ ہے تقریباً دوہزار پچی سو تین ہزار یہاں کریڑ ہوتا ہے اور نوزل جو ہے وہ ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے یعنی ایسے دونوں سائیڈوں سے پائپ لگ جاتا ہے بیچ میں وہ نوزل فٹ ہو جاتی ہے اس کی قیمت سو سور پیسے لے کے اور تین سو روپے تک ہے ایک اچھا پمپ جو پچیس سو روپے کا اگر آئے بیفرز تو وہ سات سے آٹھ موزلوں کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے اس کی بریگ جو خواہ رہا ہے وہ بہتر طریقے سے بن سکتی ہے اب اس کو آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اگر آپ میں ڈیر فوڈ یا دو فوڈ کے فاصلے پر یہ نوزل لگاتے جائیں اور گیٹ آپ یہ شادی بیعہ والا لے لیں آج کل تو شادی بیعہ ہونی رہے ہیں وہ آپ کو فری میں مل جائے گا یا جو یہ ٹرنل فارمنگ کی ہوتی ہے جس میں یہ کھیریں بغیرہ ہوگائی ہوتی ہیں تو آپ کو بانس موڑے ہوئے مل جاتی ہیں تو وہ آپ بانس لگا لیں اس میں بلکل فری سا کام ہے انہوں نے جو جو گیٹ ایک لاکھ بیس دار میں تیار ہوگا ہے اس میں تو انہوں نے سائیڈوں پر فائبر کی شیٹیں لگائی ہیں تو آپ اس کے جگہ پولیتین سے کام لے لیں اور جو انہوں نے اینگل بنایا ہے لوہے کا اس کے جگہ آپ باریک بانس لگا سکتے ہیں بانس اور پولیتین کا خرچہ ہوتی ہے تو ایک ہزار پر ہو جائے گا دو ہزار پر ہو جائے گا اور وہ سیٹ اپ آپ کا جو بنانے میں تین سے چار ہزار پر خرچہ آئے گا چار ہزار پر وہ لگا لے اور دو ہزار پر وہ چھزار اور بعد کی سینٹائزر ہے پانی میں آپ سپریٹ ڈال لیں آپ پانی میں ڈیٹول ڈال لیں آپ اس میں الکوہل ڈال لیں آپ اس کے اندر اپنا یہ ڈال لیں یہ کیا وہ ہم دخموں پر لگاتے ہیں پائیوڈین ڈال لیں مختلف قسم کے سینٹائزر مارکٹ سے مل جاتے ہیں اگر آپ کی نیت لوگوں کی نفلا کے لیے کام کرنے کی ہے تو سو طرح کے سینٹائزر ہیں آپ تھوڑا سا خرچہ کریں اور لوگوں کو یہ سہولت دیں ہم نے ضرور ایک لاکھ بیس زاری خرچہ کرنا ہے ہم کم پیسوں میں ایک لاکھ بیس زار میں میرا خیال ہے کہ ہم پندرہ سے بیس وہ ایسے تیار کر سکتے ہیں جو لگا کے مختلف جگہ پر اور اس سے جو ہے نا ہم لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں سینٹائز سپری کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو فاغ ماسٹر یوٹیوب چینل کو ل اگر ویڈیو پسند آئے تو نمبر میرا مسکرپچر میں مدود ہے اللہ حافظ